یہ ایام اللہ پاک فضل و کرم سے تین ستارے ایسی حرکت پا رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان میں پہتری کا جذبہ بڑھے گا اور رزق پر فراوانی کے اثباظ منظر ایام پہ آئیں گے سفر کے اثباظ کام کرنے کے اثباظ منظر ایام پہ آئیں گے لیکن سستی کے احصاف بھی بڑھ سکتے ہیں یعنی منزل سامنے ہوگی لیکن انسان سست ہو کے اپنے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے تب ہی تمام برج والے ان ایام میں سکرین سے دوری اختیار کریں اور اپنے مقصد کی فکر کریں حاضر دماغی کو قائم کریں انشاءاللہ منزل ان کے ساتھ ہوگی ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے یعنی جیسے کالی چنے ہیں وہ حسب توفیق لیکن کسی مستحق کو دے دیں یا کالی مرگی ہیں وہ لیکن کسی مستحق کو دیں انشاءاللہ پورا ہفتہ تمام نحض چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے وہ نظر اسد کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے ان ایام کا جو خاص اسم آزم ہے وہ ہے یا حکیمو یا علی ستائیس مرتبہ پانی پہ یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو پانی پہ یہ اسم آزم پڑھ کے اللہ کو یاد کی کہ دن کا آغاز کریں گے تو فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی جہاں جہاں آپ کے قدم ہوں گے وہاں وہاں آپ کے منزل ہوگی انشاءاللہ برج ایریز والے ایریز والے کشک کے روز صبح اٹھ کے دو رسل نمک چکھ لیں ان کے وجود میں سکس سینٹس کو بڑھائے گا حاظر زماغی کو بڑھائے گا مستقل نزاجی کو قائم رکھے گا اور یہی فیصلان کے زندگی میں ترقی کے اثباب پیدا کرے گا اگر فیل وقت جذباتی ہونے سے بچتے ہیں حاظر زماغیوں قائم کرتے ہیں فیصلہ دل سے نہیں دماغ سے لینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو آنے والے چند ایام ہیں ان کو کوئی اپورشنٹی کوئی بڑا فائدہ ملنے والا ہے یاد رہے فیل وقت جلدبازی سے آپ کو بچنا ہے جو جلدبازی سے بچنا ہے یہ ان سات ایامیں آپ کی منزل پنیں گی ان کا بھی نیام قدرت کا کالی چیز کا اس میں باپتر سکرین پیپ دے سکتے ہیں صدیوں سے سبز مرچ ہمیشہ نظر حسد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندی ہمارے آبا و اجداد دیا کرتے تھی تاکہ انسان نظر حسد تعویدات اور تمام نحض چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہی کیونکہ جو انسان رات کو تکی کی نیچے یہ خاص اسم آزم دم شدہ سبز مرچ رکھے گا تو اس کے اوپر جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں وہ اسی پل ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ مرچ کی خوشبو سے شیطان خوف کھاتے ہیں اور وہ نحض اصرات چاہے نظر کے ہوں حسد کے ہوں جادو کے ہوں یا بندش کے جیسے ہی تکیہ کے نیچے مرچ رکھنے والا سوئے گا تو اس کے دماغ و وجود پر تمام نحض اصرات اسی پل اختتام کو چلے جائیں گے اور یوں صبح کے آغاز سے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا ترقی کامیابی کی طرف راغب ہوگا اگر آپ یہ پڑے ہوئی سبز مرچ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو تمام پتھروں کے ساتھ یہ سبز مرچ پیس اویل اللہ گفت دیے جا رہے ہیں یاد رہی کہ سبز مرچ محدود مقدار میں ہے تو ابھی فال اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ پڑے ہوئی سبز مرچ حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پڑے ہوئی سبز مرچ حاصل کریں آپ یہ مرچ ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی سٹور اور آئی فون ایس پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج دورس والے دورس والوں کے لیے یہ یا محبت کے لیے شکست پنظر یہاں پہ آ سکتی ہو سبتہ ہے بیوی سے یا محبت سے یا انکیتی اپنے سے جھگڑا ہو جائے یاد رہی فلد برداشتی آپ کی ڈھال بنے کی تمام مسائل کے لیے آنے والی زندگی میں جنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں مستقل مزاج رہیں اور چہرے پر مسکراہ ہٹ قائم کریں انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ وقت بہت مبارک ہے کسی چیز کو بیچنے کے لیے یہ وقت صحیح نہیں تھوڑا سا وقت ٹھہر جائیں سبتہ سبر کی آئے تو انشاءاللہ معاشی حالات بہت ہی بہتر اور کامیاب ہونے والے ہیں ان سات ایام میں لال مرش کم کھائیں کوشش کیکہ لال رنگ بھی نہ پہنے تو بہتر ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں بابتر سکین پر دے سکتے ہیں برج جیمنائے والے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو سکتی ہے یاد رہے آپ کے اندر اسمنان پیدا ہونا بہت ضروری ہے اگر آدھا گنٹہ ایک گنٹہ ووک پہ جاتے ہیں موجودہ نعمتوں کو یاد کریں ان دنوں کو یاد کریں جب آپ نے سفر شروع کیا تھا جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو محصر ہوگی لیکن اس سفر سے لیکے اب تک جو جو حاصل کیا ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے بڑی ان کی کرم نواتی ہے جتنا آپ موجودہ نعمتوں کو یاد کریں گے حاضر دماغیوں قائم کریں گے اتنا آپ کا مقصد آپ کے سامنے ہوگا جذباتی ہونا چرچڑا ہونا مایوس ہونا زیادہ سوچنا ان ایامیں آپ کو نقصان دے سکتا ہے بھروسہ کر کے کسی کو پیسے نہ دے بھروسہ کر کے اپنے دل کے راز نہ دے کیونکہ ان سے تضلیل یا پریشانی منظریاں پی آ سکتی ہے لائٹ کر سفتے زیادہ پینے اور روز صبح اگر دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے سفتے کا ستائید ایسانی آدم پڑھتے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہونے والا ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور ایسانی آدم پاپتر سکرین پر آ جائے سکتے ہیں برج کینسر والے یہ یہ محبت کے حوالے سے خوشیوں کا لانے والا ہے بچھڑے ہوئے دوست یا وہ لوگ جو دور تھے وہ قریب آ جائیں گے معاشی حوالے سے بہتری منظریاں پر آئیں گے لیکن یاد رہے آپ زیادہ سوچا نہ کریں دیکھیں کریئٹیو لوگوں کی خامن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کریئٹ کرتے ہیں بعض مرتبہ کہ کیوں سوچا شاید یہ مقصد ہو ان چیزوں کو اگنور کرنے حاضر دماغ رہیں لوجک کے ساتھ ویسلے کریں فیلنگ سے ویسلے کرنے سے دوری اختیار کرنے تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو بہت بڑی منزل بہت بڑا مقام یا کامیابی کا رستہ ملنے والا ہے اگر ان ایام میں پانی زیادہ پیتے ہیں اور رات کو سولے سے پہلے پانی سرانے رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا ان کا بھی نیام کا ذرکہ کالی چیز کا اور اس میں باپتہ ہے اسکرین پر آپ جیسے لیو والے لیو والوں کے لئے یہ ایام کسی کھوئے ہوئے خزانے کی طرح ہیں ابھی آپ کو کوئی اپورجنٹی کوئی بڑی کامیابی کا رستہ ہموار ہوگا کسی دوست کے توسط سے کسی صلاح کے توسط سے کسی بزرگ کی دعا کے توسط سے آپ کو ملنے والا ہے بس شرط گصہ کاب میں ہو جائے آپ کا زیادہ سننا ان ایام میں بہت بڑی فائدے کی طرح آپ کو دھکے لے گا اور جذباتی ہونا زیادہ بات کرنا اپنی خوشیوں خواہشوں اور انہمتوں کو بار بار لوگوں کو دکھانا آپ کو تظلیل پریشانی یا نظر اصد میں اپتلا کر دے گا ان ایام اگر روز صبح چاروں کو راہیت لکرسی پڑھتے ہیں تو ان سے بھی نیاز چیزوں سے آپ دور ہوں گے یاد رہے ہیں ان ایام میں جتنا ہو تک کہ پانی زیادہ پیئیں اگر پانی زیادہ نہیں پی سکتے تو کوشک پہ جب صبح اٹھتے ہیں تو دو گلاس کا انتے کم پانی پی ریا کریں اس پر اپنا سبتے کا رسمی آدم سم کر لیں ان سے پورا دن آپ حاضر دماغ پر رہیں گے اور چرچرپن سے دور پی ہوں گے کیونکہ اسی سے ہی آپ کو مرسل کامیابی ملنے والی ہے ان کا بھی نیاز کا صدقہ کالی چیز کا اس میں باپتہ سکرین پر آجے سکتے ہیں برج ورکو والے یہ ایام کی زندگی میں خوشیاں پلٹائیں گے یعنی پھر سے خوشیاں قریب آئیں گے معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے آپ کے اپنے فخر کرنے والے ہیں آپ کو مالی حوالے سے معاشی حوالے سے بہت ترقی ملنے والی ہے بچہت آپ حاضر دماغ گئے انہیامیں لائٹ کر زیادہ پہنے اور آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ وانک پہ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے یا تو سورنے سے پہلے یا شام کے وقت کسی جگہ پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں اور موجودہ نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر کیا کریں کیونکہ فیل وقت آپ کو کوئی بڑی منظر ملے گی اس کا تعلق آپ کی حاضر دماغی سے ہے یاد رہے نیامیں چپ چپی چیزیں تلی بھی چیزیں کم سے کم کھائے اور رات کی کھانے کو کم کر دیں ان سے بیماریوں سے بھی دور رہیں گے اور کامیابی کے بھی ساتھ ہوں گے آنے والے چند دن آپ کی زندگی کے بہت ہی مبارک ہونے والے ہیں ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اس میں ہم باپ اثر سکرین پر آپ دے سکتے ہیں برج لبرا والے اگر روز صبح اٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں یا سٹڈی کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جن سے آپ کے نالج میں اداپہ ہوتا ہے تو ان ایام میں آپ کو کوئی ان سے بڑی مدد ملنے والی ہے بڑی راہ ہموار ہونے والی ہے بڑی کامیابی ملنے والی ہے صبح کا آغاز جیسا ہوگا پورا دن بھی ویسا ہوگا اس لیے صبح کے آغاز میں گصہ کرنا یا تھوڑا سا زیادہ سوچنا ختم کر دیں صبح کے آغاز میں موڈ آپ کا اچھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والی زندگی ہیں بہت بڑی کامیابی آپ کو ملنے والی ہیں یعنی یہاں ڈاک راہ کم پہنے مرچ مسارے کم کھائیں تو آپ کے لئے بہتر ہیں کھٹی چیزیں بالکل ہی نہ کھائیں تو بہتر ہیں لیکن روز صبح اٹھ کے اگر پانی پہ اس ہفتے کا اس پیادم سب کر کے پیتے ہیں تو ان سے کافی چیزیں آپ کی بہتری کی طرح اللہ پاک کی طرح ہم سے راگب ہونے والی ہیں اگر دوستی تعدیر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے دوست سچے دوست کی قبر اپنے دل میں بنا لو جس میں ان کی خامیوں کو دفن کرنا شروع کر دو جتنا ہم برداشت کرتے ہیں اتنا ہے رشتہ ہمارے ساتھ صحیح چلتے ہیں کیونکہ رشتوں کو سنبھالنے کے لئے برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس چیز کو قائم رکھیں اللہ پاک اگر ہم سے بہتری منظر آم پہ آئے گی ان کا بھی نہیں ہے آپ کا صدقہ کاری چیز کا اس میں ہم باپتر سکرین پر آپ دے سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ آپ کے زندگی پر کچھ لوگ شک کریں گے آپ کے چلنا بولنا لائف اسٹائل پر کافی لوگ شک کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کرتے ہیں جو ان کو صحیح لگتی تو جو بھی آس پاس کے لوگیں شک کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو ان کو اگنور کریں یا ان کو اصلاح سمجھیں پلٹ کی جواب نہ دیں پلٹ کی گصہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ گصہ کریں گے اپنوں پر یا ان لوگوں پر جو آپ کے اوپر فوکس رکھتے ہیں تو تضلیل و پریشانی آپ کی طرف ہی پلٹ کے آئے گی آدھا گھنٹا اے گھنٹا ووک پر ضرور جائے کریں اگر روز رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت بھیج کے سوتے ہیں تو یہ بھی آنے والے زندگی کے لئے بہت مبارک ہونے والا ہے اگر یہاں میں کوشش کہ کم پہنے لائٹ کرز زیادہ پہنے اور پانی زیادہ پہنے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اگر ان ساتھ اے یا میں مچھلی کھاتے اور مچھلی بھی اپنا اسی بیاد ستہ ستہیس مدہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی سکس سینس کے لئے بہت مبارک ہونے والا ہے اس میں انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت ہی اہم ہے آپ کے لئے اس لئے سوچ سمجھے قدم پڑھیں ان کا بھی نہیں آپ کا صدقہ کالی چیز کا اس میں ہم پتھر سکرین پہتے سکتے ہیں وہ پتھر جو انسان کے چاروں طرف ایک روحانی دائرہ قائم کرتا ہے وہ سلیمانی عقیق ہے کیونکہ یہ پتھر جو بھی انسان پہنتا ہے اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے اور چاہے نظر حسد کے اثرات ہوں یا دشمنوں کا شر اللہ کے کرم سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا تب ہی یہ پتھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نایت کیا تھا تاکہ تمام شیطانی اور انسانی شر سے وہ اللہ کی پنہا میں رہیں تب ہی اس دن سے اس پتھر کو سلیمانی عقیق کہتے ہیں اگر آپ آج کل اور پرسو یہ سلیمانی عقیق حاصل کریں گی تو مہربان سٹونز کی طرف سے یہ نظر حسد ختم کرنے والے سبز مرچ آپ کو فیصہ بیل اللہ گفت دیے جائیں گی یاد رہی یہ اوفر تین دن پر مپنی ہے اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ریف سائٹ مہربانی ڈاٹ کوم پہ آئیں اور یہ سلیمانی عقیق حاصل کریں آپ یہ سلیمانی عقیق ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گل پلی اسٹور اور ایفونیس پر پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج سجی جس والے اللہ کے کرم سے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے آپ بہتری کی طرف جائیں گے ترقی کے اسباب آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہی سے ہی آپ کی زندگی کا نیا آغاز ہوگا معاشی حوالے سے مالی حوالے سے سٹرونگ ہونے کے لیے بشرت آپ کا گصہ آپ کعبوں میں ہو اور اپنے راز کو سینی میں دبائیں جتنا آپ نے راز کو سینی میں دبائیں گے اتنا ہی ترقی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے اپنے راز جلدی بتائیں گے شیئر کریں گے تو پریشانی کہ ہستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے اگر نیا میں پانی زیادہ بیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہیں آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ واف پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہیں چپ رپی چلیوی چیزیں یا خون والے چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہیں روز صبح آئیپل کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا اگر نیا میں ناشتی میں ایک ابلہ وانڈہ کھاتے ہیں اور اس پر ستائی احمی آدم پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہونے والا ہے ان کا بھی نیا میں کو صدقہ کالی چیز کا احمی آدم با پتھر سکرین پیپ دے سکتے ہیں برج کیپری کون والے یہ نیا میں زندگی میں محبت کے حوالے سے پریشانی لا سکتے ہیں یاد رہے جن سے محبت کرتے ہیں ان سے امیدیں کم رکھیں ان کو برداری زیادہ کریں تو انشاءاللہ محبت تادر قائم رہے گی اے نیا میں اپنی خوبصورتی کا خیال لکھیں اور کوشش کر کے روز صبح اور رات کو چاروں کلائے تلکریسی بڑھا کریں کیونکہ اے نیا میں آپ کے ذائجے میں نظر حضر دکھ رہی ہے دشمن بھی آپ پہ حاوی ہونا چاہیں گے اس لئے کوشش کر کے نیا میں اپنے رات سینے میں دبائے رکھیں اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں کہیں بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت مبارک ہے کہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت مبارک ہونے والا ہے بشرت آپ کا فیصلہ دل سے نہیں دماغ سے کیا گیا ہو دوست سے پارٹیشپ کرنے سے دوری اختیار کریں ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں باپتھر سکنٹراب دے سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ یہاں آپ کی تندقی کے وہ ہیں جس میں ترقی کامیابی کے رستی آپ کی طرف پڑھیں گے معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے بشرت آپ حاضر دماغ رہیں زیادہ سوچنا کم کر دیں گزر وقت کو بھول جائیں آنے والے وقت کو چھوڑ دیں جو وہ گزر رہا ہے اس پر فوکس رکھیں کیونکہ یہی چیز ابھی آپ کو بڑا فائدہ دینے والی ہو سکتا ہے محبت کرنے والے اس لئے چھوٹوڑی غلطیوں کو اگنور کر لیں یا ماف کر لیں یا بھول جائیں آپ کا مقصد آپ خود کو کامیاب کرنا ہو آپ کا مقصد دوسری کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں ان پر نہ ہو کافی بڑی منزل آپ کو اللہ کے کرم سے ملنے والی ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے بہت ہی مبارک ہے ان کا بھی انعیاب قصد کا کالی چیز کا پتھر سکرین پر آپ دے سکتے ہیں برج پائیسز والے یہ ہی آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں آپ کی وجود میں تبدیلی پیدا ہوگی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا کامیابی کی طرف راگب ہونے کی امید پیدا ہوگی ابھی بہت اچھا وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے معاشی حوالت سے مالی حوالت سے ترقی آپ کو ملے گی بس شرط آپ حاضر دماغیوں قائم کریں اگر آپ نے حاضر دماغیوں قائم کیا تو بڑی منزل آپ کو ملنے والی ہے کسی چھوٹے اختلافات کو بڑھانا پڑا یعنی برداشت کرنے کوئی اگر تنقید کرتا ہے تظلیر کرنے کوشش کرتا ہے یا کسی انسان کی کوئی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے تو ان کو اگنور کرنے فلکت اگنور کرنا ہی آپ کی منزل کیلئے ضروری ہے اگر بدلہ لیں گے یا ان کو آئینہ دکھائیں گے تو پریشانی آپ کی طرف پلٹ جائے گی انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت مبارک ہے کسی بڑے صفحہ کو جانا چاہتے ہیں تو یہ ہیں آپ کے لئے بہت مبارک ہونے والے ہیں ان کا بھی نہیں ہے آپ کا ذکر کالی چیز کا اور اس میں مطابق سکرین پر آپ دے سکتے ہیں اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کی صدقی آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ محصول اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ